اسلام علیکم اکرہ کیچن پوٹ میں آپ کا سوگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں موم دال کا حلوہ چونکہ کھانے میں بہت ہی تیسری لگتا ہے اور ہیلڈی بھی ہوتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کب موم دالے رکھا ہے اس کو ہم باول میں ڈال کر کے اچھے سے دھلیں گے ہمیں اس طرح سے اپنے دال کو دھلنا ہے کہ اچھے سے صاف ہو جائے اس طرح سے ہمیں بلکل اچھے سے اپنے دال کو دھل لینا ہے ہم نے اس کو تین پانی میں دھلا ہوا ہے اس طرح سے میں نے تین پانی میں دھل لیا ہے دھلنے کے بعد ہمیں ایک کٹن کو کپڑا لیں گے اس پر اپنے دال کو ڈال کر کے اچھے سے ہمیں سکھانا ہے اس طرح سے ہمیں پورے دال کو ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو فیلال لینا ہے دال کو فیلالنے کے بعد ہمیں اس کٹن اور کپڑے سے اس کو اچھے سے پوچھنا ہے اگر آپ چاہیں تو پنکہ کی نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اچھی زنگا رکھیں جس سے ہماری دال ہے وہ سوچ ہے اس طرح سے دیکھیں ہماری دال کو جو اچھے سے میں نے سکھا لیا ہے دل سے ہماری دال اچھے سے سوچا ہے پھر ہمیں ایک فرائی پین لینا ہے فرائی پین میں اس کو ڈال کر کے اچھے سے بھوڑنا ہے ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہے دال کو اپنے اس طرح سے بلکل دل سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے جب ہلکا اس طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اپنے دال کو نکال لیں گے پلیٹ میں دیکھیں میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے نکالنے کے بعد ہم اس کو گرائن کریں گے اس طرح سے ہمیں مکسر میں ڈال کر کے گرائن کرنا ہے اس طرح سے دال کا پاورڈر میں نے بنا لیا ہے گرائن کر کے اب ہمیں اس کو بات چھان لینا ہے اچھے سے بلکل اس طرح سے میں نے اس کو چھان لیا ہے اور اس میں جو بڑے بڑے رہ گیا تھے دال اب اس کو ہم پھر سے گرائن کریں گے اس کو ہم نے پھر سے گرائن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں جو دال کا پاورڈر ہے بلکل فائن پاورڈر بن کے ریڈی ہے اب ہم فرائی پین میں آدھا کپ گھی ڈالیں گے دیسی گھی آپ نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ہم نے جو موم ڈال کا پاورڈر بنایا تھا اس کو ڈال کر کے اچھے سے بھونیں گے ہمیں اسے گولڈن براؤن تک ہونے تک بھوننا ہے اچھے سے بلکل اس طرح سے ہم نے گولڈن براؤن بھون لیا ہے پھر اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ سوجی سوجی ڈالنے کے بعد ہم نے اس طرح سے گولڈن براؤن کرنا جب تک ہمیں جو گھی ہے اس میں چھوڑ نہ دے تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے لگتا چلاتے ہوئے اسے بھونتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہمارے جو گھی ہے وہ بلکل اس طرح سے چھوڑ دیا ہے چھوڑنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ ہم اس میں تین کپ دودھ ایٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے اس میں تین کپ دودھ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد ہمیں اس طرح سے چلانا ہے کہ کئے بھی اس میں لمس نہیں پڑے اسے ہمیں لگتا چلاتے رہنا ہے جب تک یہ بھی اس طرح اچھے سے گولڈن براؤن نہ ہو جائے تک ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے اس طرح لگتا چلاتے ہوئے پھر ہم اسے ایک منٹ کے لیے ڈھک کر کے رکھ دیں گے پھر ایک منٹ پر ہٹانے کے بعد پھر اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس کو گولڈن براؤن تک ہونے تک چلائیں گے جب اگر گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں ایک کپ ڈال لے رکھا تھا تو ایک کپ چینی ڈال کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ت ایک دوسرے میں اچھے سے ایبزوب ہو جائے اس طرح سے ہمیں اچھے سے بلکل مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل جو چینی تھی وہ اس میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے مکس ہونے کے بعد اس کو ہمیں چار پانچ منٹ تک اسی طرح چلاتے رہنا جب اس طرح سے بلکل ہو جائے گا ہمارے موم دال کا حلوہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ ڈرائی فروٹس آپ کے پاس جو بھی آویلیبل آپ اس کو ڈال دیں میں نے ڈرائی فروٹس کو آئل میں فرائی کر لیا تھا ڈالنے کے بعد گرم مگرم ہمارا جو موم دال کا حلوہ ہے وہ ریڈی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا